وہ تمام سارفین جو عرصہ دراز سے بجلی کا کرایا نہیں دے رہے ہیں پینڈنگ کرایا ان کی طرف ہے محکمہ بجلی پورے جمہو کشمیر میں اکتیس مارچ سے پہلے کرایا کو وصول کر رہی ہے اگر کرایا وصول نہیں ہوتا ہے اگر کوئی کنزیو میں کرایا نہیں دیتا ہے تو محکمہ ذابطے کے تحت کاروائی کر رہا ہے اور بڑے پیمانے پر پورے جمہو کشمیر میں کاروائی بھی ہو رہی ہے اور اگر ویدن دی محکمہ ملازمین کاروائی کرنے میں ناکام ہوت ہیں تو جمہو کشمیر سرکار نے حال ہی میں کچھ انجینئرز کو محتل کیا ہے بڑی کاروائی سرانجام دی جا رہی ہے جہاں جمہو کشمیر کے مختلف دگر عزلہ میں یہ ہو رہا ہے وہیں پنچ میں بھی اسی طریقے کی کاروائی ہو رہی ہے ریونیو کلیکشن بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جنئر انجینئر خریتر ہاری بڑا سیکشن جو ہیں وہ موجود ہیں انہوں نے کل کی تعدیق میں پورے ایک محلے میں ایک ٹرانس فارمر کو بند کیا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ا جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ کیا کاروائی ہیں پورے پنچ میں ہو رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے سید سلیم جاپر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صاحب آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک آپ کے سیکشن میں ایک پورا محلہ جو ہے اس کی لائٹ کل کی تاریخ میں بند کر دی گئی ہے تیس سے چالیس مکان ہیں گھر ایسے ہیں جو کل روشنی کے بغیر تھے کیا ایسی نوبت آگئی کہ ضروری ہو گیا کہ آپ کو پورے محلے کی لائٹ ج دیکھیں وسیم صاحب بہل تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے سینسٹیو ٹاپک پہ جو ہے وہ کوری جو ہے وہ لی ہے ڈیپارٹمنٹ is coming hard on the department and we have to act accordingly اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی ایسے suspensions جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی اب ملازمین کے اپنے suspensions آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا جو یہ loophole ہے کہیں نہ کہیں ریونیو نہیں آ رہا تھا تو اسی کے accordingly جو ہے وہ ہمیں جو ایکٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ہم نے بہت سارے سمودھ طریقے بھی اپنا یہ پبلک کو جو ہے وہ aware کر کے وہاں سے ریونیو لینے کی تو یہاں پہ تھوڑا دو تین چار بار اس جگہ کا نام بچیاں والی کولیاں ہے جو منچن کر رہے ہیں آپ تو یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہم نے نوٹسز بھی دیئے اور بہت بار یہاں پہ ہم جا کے ڈسکنیکٹ بھی کر انکار کیا ہے پاور سپلائی کو لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے جو ہے وہ ریونیو ہمیں نہیں مل رہا تھا تو اس لیے پھر مجبوراں جو ہمیں گائیڈ لائنس ہی ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پوٹینشل ہے ریونیو کا یہاں سے ریونیو آ سکتا ہے ہمارا یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ پینڈینس پینڈینسی ہے تو اس ہی کے کارڈنگلی پھر ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ کیا اور وہاں کے کچھ موجود لوگ ہیں ان سے بھی میری بات تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلدی ہے وہ جو پبلک ہے وہ وہاں کے جو بل ہے وہ عدا کریں اچھا مجھے یہ بتائیں ایک تو آپ نے ایک پورے محلے کی بجلی بند کر دی دو سوالات ایک کی میں پوچھوں گا ایک تو جو وہاں پہ کچھ ڈس فیصد یا اسے زائد لوگ ریونیو دے بھی رہے ہیں قرائے دے بھی رہے ہیں ان کے لیے کیا انتظام ڈپارٹمنٹ کر پائے ان کی روشنی تو بند نہیں ہو سکتی ہے دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا اس محلے میں پورا ٹرانس فارمر بند کرنے کے آہ بات دوسر دگر کیا کاروائی ہیں جو آپ اپنے سیکشن میں بھی سر انجام دے رہے ہیں اور پونچ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو سینئر اور کیا کاروائی سر انجام دی جاری ہے دیکھیں سر سب سے پہلے تمہیں آپ کو ہی بتاؤں گا کہ پہلے ہم سافٹ میزرز لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں ریونیو نہیں آ رہا تو ہم پہلے ان کو پرسویڈ کرتے ہیں سافٹ آہ طریقے سے اگر آہ سافٹ طریقے سے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں لگتا کہ وہاں پوٹینشل ہے ریونیو آنے کا جیسے وہاں پہ ساڑھے تین میجز لینے پڑتے ہیں تو ایسے بھی تو جب ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتا ہے تین یا چھار دن کے لیے یا دس دن کے لیے تو ٹرانسفارمر آتا ہے ورکشاپ میں ریسٹ آہ ریسٹور ہونے کے لیے تو تب بھی تو پاور بند رہتی ہے تو اب اگر ہم اس کو بند کریں گے تب بھی تو پبلک جو ہوگی کہ اب جو چیزیں ہیں جو سٹکٹ ہو رہی ہیں اس لیے ہمیں مجبورن جو ہے اور پھر یہ ہارڈ میجز جو ہے وہ لینے پڑھے ہیں کیا کاروائی ہیں اور ہیں جو پونچ میار چونکہ یہ تو ایک پورا محلہ تھا اس طریقے سے انڈیویجوالی کیا کاروائی ہو رہی ہے جو بل پہ نہیں کر رہے ہیں سر اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈر دا سپرویزن آف اور بردی ایکسین آفتاب صاحب اور تیم کی گئی ہے جس میں سب نہیں pemبیزن پونچ ہے جس میں których portی ہم جو ہے وہ leer کر رہی ہیں انہوں نے بنای ہیں اور اسی طرح اسی طرح کہ سب Nich میں ہert areas یہاں کے جو ڈی او ڈیڈ سے ہر ہیں اگے تیم بنای ہیں تیم جو ہے وہ ڈفرن ڈفرن لوکیکشنن نے جا کے well پبلگ کو aware بھی کر رہی ہیں اور ان واقع navigifier کے بھی بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کا آسی اس کے بارے cion when it's done ہے وہ کلیر کرنی چاہیے کیونکہ آہ اوپر سے جو ہے وہ سخت کاروائی ہو رہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیشلے تین دن اسے ایک آہ چیف انجنیر آفیس سے جو ہے وہ ایف آئی آر کے لیے بھی ایک فارمیٹ بھی آیا ہوا ہے اور انہیں کلیر کٹ کہا ہے کہ جی اگر کوئی بھی بجلی کی جو ہے وہ آہ آہ گلت استعمال کرتا ہے یا آہ ایسا ہے تو آپ جو ہے وہ اس پہ آن سپارٹ جو ہے آہ آہ لگا سکتے ہیں تو اگر اس طریقے سے اوپر آہ اوپر سے ہمیں آ رہی ہے کاروائی کرنے کے لیے اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں دکت ہے دوسرا میں سب سے بڑی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ سرکار جو ہے وہ ابھی کاروائی کر رہی ہے انجنیر جو ہے وہ کم سے کم ریاسی کے ایریا میں کم سے کم پانچ اے ڈبلی دو ایز اور پانچ جیز جو ہے وہ مہتل ہوئے ہیں رسپینڈ ہوئے ہیں تو کہیں کہیں اس کا ریزن جو ہے وہ رول 33 ہے تو رول 33 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ریونیو کلیکشن جو ہے وہ کام تھا اس میں ایک ٹیکنیکل ترم ہے ایٹین سی لاسیز اس میں اگری گیٹ آہ یہ ایٹین سی لاسیز میں آہ جو کمرشل جو کمرشل والا جو کمپوننٹ ہے اس میں کہیں 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 ہمیں انرجی کا کاؤنٹ جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے جیسے گریڈ سٹیشن میں اگر انرجی پمپ ہو رہی ہے ہمارے پاس ایک آہ سمتھنگ کلو وارٹ جیسے چالیس کلو وارٹ میں اگزمپل کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اتنی اگر انرجی پمپ ہو رہی ہے تو وہ انرجی آگے ہم نے اس انرجی کو جو ہے وہ آگے کنزیومر تک جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ بلنگ افشنسی میں آ جاتی ہے پہنچانی بھی ہے اسی انرجی کے گینس ہمیں بلنگ بھی کرنی ہے اگر اس انرجی کے گینس ہم بلنگ نہیں کر پا رہے ہیں تو ریونیو کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہیں کہیں پر فارمرز میں تو جائے گا اور وہ گاٹا بھی جا رہا ہے سرکار کو کہ اتنی انرجی آ رہی ہے اور آگے انرجی جو ہے وہ کم سپلائی ہو رہی ہے تو کنزیومر جو ہے وہ اتنا نہیں دے پا رہے ہیں تو کہیں نہیں کہیں چوری بھی ہو رہی ہے بجھلی کی اور کہیں نہیں کہیں illegal hookings ہیں اس کی وجہ سے بھی جو پاور جو ہے وہ جو ہو رہا ہے پاور کا تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں پھر کاروائیاں کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ اگر تو اسی لیے پھر ہمیں بھی آگے جو ہے وہ کاروائیاں کرنی پڑ رہی ہیں اور میں خصوصاً جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ڈسٹک کی جو جو کنزیومرز ہیں پی ٹی ٹی کے میں آپ کے مادین سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سب میٹرز کو سیریس لے لیں اس سے پہلے جو ہوا وہ ہوا اب آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریونیو کلیکشن کے سلسلے میں سسپنشنز ہوئی ہیں بہت کام ایسا تھا اب ماس لیول پہ ہو رہا ہے تو اسی لیے ہمیں بھی کاروائی ماس لیول پہ کرنے پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ ہمیں جو 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 ہے وہ بھی ریجسٹر کرنے پڑے ہیں جو آہ اللیگل جو کنزیومرز ہیں جو اللیگل ہوکنگ کی بات کی ہے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے کہا لوگ آویر بھی کیا جا رہا ہے کیا ایسے بھی کیسز ہیں کہ آپ جب سپارٹ پر جاتے ہیں کسی بھی گھر پہ جاتے ہیں تو کیا جو اللیگل ہوکنگ ہو رہی ہے اس کو آپ نے لیگل کنیکشن میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی کیا ایسے کیسز بھی ہیں جو کنیکشن جو اللیگل کنیکشن میں کنورٹ ہوئے ہیں بلکل 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 سپارٹس میں جب ہم گئے وہاں پہ بہت سارے اللیگل جو کنزیومرز تھے جو اللیگل جو چلا رہا تھے پاور کو ہمیں کچھ تو ہوتی ہیں جیسے جو رینڈم ہوتی ہے ایک تو ایک کلاس ہوتی ہے ہیپچول ہکرز ہیپچول میں ہوتی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو کنڈی لگا ہے تو ایک بار بار کنڈی لگائے گا ہکاپ کرے گا آپ جاؤ گے رات کو فیر سے لگا لے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رینڈیو لگا دیتے ہیں جب آپ موکے پہ جاؤ گے تو وہ وہاں پہ اپنا ڈاکومنٹس وغیرہ دے کے اگریمنٹ سائن کر کے تو وہ ڈاکومنٹس تو ان کو ریگلر بیلز بگا رہا تھے تو وہ تو ایسے کسیز ہیں بہت سارے ایسے کسیز ہیں ہم کر رہے ہیں جو میرا جو سیکشن ہے اس میں کر رہا ہوں ڈرائیو جو چلا ہے ہم نے ڈرائیو چلا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے ڈرائیو اپنے پیپرز دیئے ڈاکومنٹس دیئے اور ہمارے پاس اگریمنٹ فارم تھا وہ فیل کیا اور اچھا میں آپ سے یہ چاہنا چاہوں گا کہ یہ ساری کاروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس میں سننے میں یہ بھی آ رہے ہے کچھ آپ کچھ ذراعہ یہ بتا رہے ہیں آنے والے دنوں میں ماس لیول پر جو ہے ڈس کنیکشن جو کنیکشن یا اس کو ہم ہوکنگ کر لے یا وہ ایسے ایسے کیسے جو قرائے اب تک نہیں دے پائیں پینڈنگ ہے کافی وقت سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ کتنے جو اس میں کوئی امونٹ ہے کہ کتنے امونٹ سے زیادہ اگر کسی کا قرائے ہے اس کا آپ ہی کنیکشن کاٹ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا آنے والے وقت میں ماس جو ڈس کنیکشن ہے اس کی بھی پونچ میں تیاری چل رہی ہے ڈپارٹمنٹ ایسا سوچ رہے ہیں بلکل سر بلکل میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم بل جو بل جو بل جو کنزیمر کو بلکل باٹوم لائن پہ آپ دیکھنا وہاں پہ کلیر کٹ ریڈ صحیح کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہے چاہے وہ ایک مہینے کا کیوں نہ ہو اگر کنزیمر ٹائم پہ اپنا ویڈن سٹیپولیٹی ٹائم پہ اگر وہ اپنا بل پہ نہیں کر پا رہا ہے تو بل پہ کلیر کٹ لکھا ہوا ہے تو اس میں اگر ایک مہینے کا بل بھی کسی کا پی نہیں ہے تو آپ دسکنیکٹ کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دس دس ہزار بیس بیس ہزار بھی پینڈنسی ہے تو ان کے لیے تو ہمیں بلکل دسکنیکٹ تو کرنا ہی کرنا ہے اگر ہم ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے تو ہمیں جو اوپر اپنی ریپسنٹیشن دینی ہے جو پرفارمنس ہے وہ ہم کیسے دیں گے ہم نے کیا ایکشن کیا کیا کاروائی کی ایسی اگر ہم اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے تو پھر سیدھی سی بات ہے پھر تو ہم at the cost of our service we have to pay کیا اس طریقے کی ڈرائیو ہر سال چلائی جاتی ہے 31 مارس سے پہلے جتنا بھی پینڈنسی ہوتا ہے اس کو کلیکٹ کرنا اس ریونی کو کلیکٹ کرنا دپارمنٹ ہر سال اس طریقے کی ڈرائیو چلاتی ہے لگ بگ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپارمنٹ ہر سال ہی یہ ڈرائیو چلاتا ہے ڈرائیو کیا ہم آویر کرتے ہیں مطلب throughout the year ہم آویر کرتے ہیں لیکن اب جیسے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ٹائم چینج ہو رہا ہے چیزیں چینج ہو رہی ہیں اب کہیں نہیں کہیں پرائیوٹائزیشن والا کنسپ بھی کہیں نہیں کہیں اب پی ڈی ٹی میں آ رہا ہے چیزیں تھوڑی سی اور آرگنائز ہو رہی ہیں اور اسیٹس کو منیجمنٹ کرنے کی پوری آن لائن ہو رہی ہیں اسیٹس ٹائم کے ساتھ چیزیں تھوڑی سی اور سٹکت ہو رہی ہیں اور پاور کا یوز بڑھ رہا ہے انڈسٹریز بڑھ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاور کا یوز بھی زیادہ ہو رہا اور کہیں نہیں کہیں ہمارا جے ان کے جو ہے وہ اے ٹی اینڈ سی لاؤسیز میں سب سے زیادہ ہے تو گھاٹے میں ہیں ہمارا جو جے پی ڈی سی ایل تو اس چیز کو لے کے گورنمنٹ کوئی نہیں کوئی سٹپ تو لے گی ڈیفینیٹلی اگر ہم ملازم ہیں وہاں پہ گھاٹے میں ہیں تو ہم کہیں نہیں کہیں وہ گورنمنٹ بھی ہیں سسٹم کی کچھ نہیں کچھ کنسٹرینٹس ہیں جیسے کمرشلی تو ٹھیک ہے لیکن جو سسٹم کے جو اپنے کنسٹرینٹس ہیں جیسے آہ یہاں پہ ہیلی ٹیرین ہے اور آہ میٹرنگ نہیں ہے سمارٹ میٹرنگ نہیں ہے کیبلز نہیں لگی ہوئی ہیں تو پاور کی ہونا تو لازم سی بات ہے آہ رات کو اگر آپ دن کو ڈرائیو کرتے ہیں پاور کو ڈسک نیٹ کرتے ہیں رات کو جب آپ اپس آ جائیں گے پھر سے ہوکنگ ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اور یہ ہیلی ٹیرین ہے آہ اتنا الگ الگ جگہوں پہ جانا اور وہ سب کرنا بھرا مشکل بھی ہے ہمارے پاس اتنا ذرائع بھی نہیں ہے اور آہ سسٹم کے کنسٹرینٹس بھی ہیں تو اس لیے کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کا بھی گورنمنٹ کو دیان رکھنا چاہیے تو ٹھیک ہے ہم آہ ہمارا کام ہے یہ ریونیو لانا ٹھیک ہے جی پی ڈی سی آر اڈی نقصان میں ہے اور ہمارا جی اینڈ کے سپیشلی جو ہے وہ ای ٹی این سی لاؤسز میں سب سے زیادہ ہے پورے انڈیا میں تو یہ بات صحیح ہے اس میں کوئی درائی نہیں ہے لیکن آہ سب چیزوں کو مدن نظر بھی رکھنا چاہیے ملازم جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں والے زہر شہر سے کر رہے ہیں اور وی ار کمیٹی ٹو سرب آور 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 ڈپارٹمنٹ اچھا اچھا میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کاروائی کے حوالے سے آپ نے بہت بتا دیا ایف آئی آز کے لیے بھی فارمٹ آ چکا ہے آپ لیگل ہوکنگ بھی کات رہے ہیں آپ ایک پورے ٹرانس فارمر کو بھی بند کر رہے ہیں لوگ اندھیرے میں بھی ہیں چونکہ کاروائی کا سلسلہ ہے کسہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ یہ سوال بڑا ضروری ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرائیہ تو وصول کر رہے ہیں حال ہی میں پانچ سو بھیس روپے اگر ہم رنٹ کی بات کر کریں تو ماہانہ کرایا پانچ سو بھیس روپے ہو گیا ہے تو لوگوں کی یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ بجلی کی کٹوٹی بہت زیادہ ہے پونچ کے ایریا میں چونکہ اب ہم آپ سے بات کریں آپ ڈپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کریں ہم جاننا چاہیں گے کہ کیوں اس قدر جو کٹوٹی ہے وہ پورے پونچ کے علاقوں میں ہوتی ہے اور اس کٹوٹی کے باوجود بھی پھر ریونیو جنریٹ کرنا لوگوں کو کہیں نہ کہیں وہ بات کھلتی ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں جب سے بہت پہلے سے چڑھ رہا ہے آج تو سسٹم بہت زیادہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے بہت سارے نئے ریسیبنگ سٹیشنز بن گئے ہیں پہلے کسی ایک محلے میں ایک جگہ میں ایک ٹرانسفرمر ہوتا تھا آج اسی جگہ پہ دس ٹرانسفرمر لگے ہوئے ہیں ایسے ڈپارٹ پیڈیوٹی نے بہت گروہ کیا ہے اور ریسیبنگ سٹیشن کہیں ایک ہوتا تھا آج دس دس ریسیبنگ سٹیشن ہوئے ہیں پول نہیں ہوتے تھے پہلے تو آج کی ڈیٹ میں میں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ پورے کی پورے پول جو ہیں وہ لگ گئے ہیں لیکن کہیں نہیں کہیں لگ رہے ہیں پول وار لگ گئے ہیں بہت سارے ٹرانسفرمر لگ چکے ہیں اب جب گورنمنٹ اتنا کر رہی ہے تو ریونیٹلی وہ اگر لاس میں ہے گورنمنٹ تو ریونی تو لے گی وہ یہاں سے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جیسے گائیڈ لائنس ہمیں اوپر سے ہوتی ہیں تو اسی ہم ایکٹ کرتے ہیں اور پاور کی بات رہی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دبارٹمنٹ میں سیکشن ہیں ہم نے آگے دیکھنا ہوتا ہے پاور اس کے بعد جو گریٹ کا سسٹم ہے ایسٹی ڈی ہوتی ہے سب ٹرانسمیشن ہے ہٹی تھری کیوی لائن ہے اس کے بعد ون تھٹی ٹو کیوی کا ان کے الگ ہیں تو پاور وہاں سے آتی ہے سب ہوکے ڈاؤن ہوکے ایسٹی ڈی کے ہم آگے پاور جہاں پروائیڈ کرتے ہیں اب بات یہاں پہ آگئی کہ اگر مان لو ہمارے جو کنزیمر جو پبلک ہے اگر وہ پراپر لوڈ کو جو ہے وہ یوز کریں گے تو تو پاور آٹیج نہیں ہوگی اگر وہ ہٹنگ لوڈ جو ہے وہ استعمال کریں گے جس میں بائیلر ہوگے گیزر ہوگے اور آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو گھنٹی ہوتی ہے اس کی لینگویج میں اس کے اوپر جو وہ لپیٹ لپیٹ کے طاہر کو جو ڈال داتے ہیں پانی میں اب انجھے بتاؤ اگر ہر جگہ پہ اس طریقے سے جو ہے وہ misuse کیا جائے گا پاور کا تو دیفینیٹلی تو کپیسٹی ہوتی ہے ہر چیز کی تو پاور آٹیج تو ہوگی تو اس لیے کہیں نہ کہیں اس میں پبلک کی بھی تھوڑی سی اس میں میں کہوں گا کہ کنزیمر جو ہیں وہ ان کو بھی کرنی چاہیے ہمارے ساتھ کہ جو پراپر جو لائٹننگ لوڈ ہے اس کو استعمال کریں جو ہٹنگ لوڈ ہے اس کو آوائیڈ کریں تاکہ جو ہے وہ پاور کی اٹیج نہ ہو اور پراپر جو پاور آپ کو ملکا ہے بہت بہت شکریہ تو یہ ہمارے ساتھ پنچ سب ڈویجن کے ایک جنئر انجینئر ان کی ایک سیکشن ہے خنیتر ہاری بودہ سلیم جعفر صاحب موجود تھے انہوں نے اگرچہ اپنی سیکشن کے حوالے سے بات بھی کی اور پورے پنچ کے حوالے سے جو کاروائی ہو رہی ہے اس پر بھی بات کی مختصر یہ کہ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا جو کٹورتی ہو رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے جواب دیا لیکن مختصر اگر آپ کو بتاتے چلیں تو 31 مارس سے پہلے محکمہ بزلی پورے جمعہ کشمیر میں ماس لیول پر ڈس کنیکشن کر رہا ہے وجہ یہ کہ وہ کنزیومرز جو عرصہ دراز سے پینڈنگ کرایا اپنا نہیں دے رہے ہیں اور ہزاروں روپے جو کرایا ایک کی طرف بکایا ہے ڈپارٹمنٹ لاز میں ہے اور اس لاز کو پورا کرنے کے لیے ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے 31 مارس سے پہلے سینئر ایتھارٹیز کی جانب سے محکمہ کو متعرک کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جو کاروائی ہے یہ اور زیادہ تیز ہو جائے گی دیکھتے رہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدری